ہلو اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں سب کو فتح ہے تقریباً اس کے بارے میں اس پہ تو ابھی لیبل نہیں ہے لیکن اس کو وکس کہا جاتا ہے اس کو عام طور پر لوگ درد کے لیے یوز کرتا ہے جس جگہ میں درد ہو اس پہ تو لگا کے مالش کیا جاتا ہے تو اس سے بیمار کو آرام مل جاتا ہے لیکن یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلوں میں یوز کیا جاتا ہے ہر آدمی جس کو ناک کا مسئلہ سرد کا درد ہوتا ہے یعنی اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ناک میں کچھ پرابلم ہوتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے سانس نہیں لے سکتا ہے اور وہ کافی یعنی دوائی یوز کرتے ہیں کوئی الرجی کا دوائی یوز کرتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ بھی دیتا ہے لیکن ان دوائیوں کا سائی ڈیفیک پہ ہوتا ہے تو یہ ایک عام سی چیزیں ہر تقریباً ہر جگہ آویلیبل ہے یعنی ہر بند کے فاس سے یہ تقریباً جو وسلین کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اس کے کافی فائدہ ہے یہ آپ کدھر بھی کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت سانی خرید سکتے ہیں آویلیبل ہے تو چلتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں اس کو تقریباً ایک گلاس دو گلاس جتنا بھی پانی آپ ڈال لیں اس کو ابالنا ہے اچھ طریقے سے گرم کرنا ہے اور بعد میں اس سے ایک چھمچ ایک چھمچ چھائی کا چھمچ وہ بارکے اس پانی میں مکس کرنا ہے جب مکس ہو جائے تو اس سے وہ بخار جو نکلتا ہے فانی سے گرم پانی سے جو گیس کے شکل میں ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اپنے سر پہ کوئی بھی تولیہ کوئی ٹاول یعنی کوئی بھی کفڑا اپنے سر کو چہرے کو پورا بند کرنا ہے اور گلاس کا جو فانی ہوتا ہے یا کوئی اور برطن کا اس کو بھی یعنی پورا چہرہ اس کے اوپر رکھنا چاہیے اور اس کا جو بخار نکلتا ہے اس کو اپنے ناک سے مو سے کینچنا ہے سانس لینا ہے تاکہ وہ آپ کی جسم میں اندر چلا جائیں تو اس طرح آپ دو تین مرتبہ کریں گے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ناک کا وہ انشاءاللہ اللہ اس کو آپ کو لوگوں کو شفاہ دے گا ہے تو یہ تا آج کے ویڈیو اگر ہمارا ویڈیو اچھے لے گئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبائی تاکہ آئندہ نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے شکریہ